اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹونائٹ میں ہوں سمیر عباس سابق وزیراعظم عمران حان کے لیے گزشہ روز ہی طرح آج کا دن بھی ایک نیا ریلیف تو ضرور لے کر آیا لیکن بالحال یہ عارضی ریلیف ہی ثابت ہوا ہے عدد کیس میں بریت کے باوجود بھی عمران حان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی رہائی ممکن نہیں ہو سکتی اور دونوں کو دوسرے مقدمات میں گرفتار کر لیا گیا ہے آج اسلام آباد کے عدالت نے سابق وزیراعظم اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف بنائے گئے متنازع عدد کیس کی تحت دی گئی سات سات سال قید اور پانچ لاکھ روپے جرمانے کی سزا کو خلدم کرا دی دیا ہے ایڈیشن سیکشن جج افزر مجوکہ کی عدالت نے اس کیس پہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں کو منظور کر کے انہیں بری کرنے کا حکم سنایا تھا عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ دوسرے مقدمے میں مطلوب نہیں تو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو فوری رہا کیا جائے دونوں کی رہائی کی روپ کار جاری کر دی گئی ہے اٹھائی صفات پر مشتمل تحرینی فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی شادی کسی دھوکے اور بدنیتی کی بنیاد پر نہیں ہوئی کسی فریق نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ دونوں کا سرے سے نکاحی نہیں ہوا عدالت کی مطابق بشرا بی بی کے سابق شہر اور اس مقدمے میں شکایت کنندہ خاور مانکہ چھ برس تک خاموش رہے اور یوں ان کا رجوع کا وقت اب گزر چکا ہے عدالت کے مطابق حافر مانکہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف مقدمہ ثابت کرنے میں ناکام رہے جس کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی کے سزاؤں کے خلاف اپیل منظور کی جاتی ہیں اور تین فروری کو انہیں جو سزا سنائی گئی وہ کلدم قرار دی جاتی ہے اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی پر امید بھی اور پرجوش بھی تھی کہ بانی چیمن آج رہا ہو جائیں گے اور آج ان کو رہا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہو سکا خان صاحب کے خلاف دو کیسز تھے ایک القادر اس میں خان صاحب کی بیل ہے دوسرا یہ والا کیس جس میں خان صاحب جیل میں تھے آج خان صاحب کی رہائی ہونے چاہیے یہ آخری کیس تاکہ ختم ہوتا ہے دامین تمام امیدوں پر اس وقت عوص پڑ گئی جب پہلے لاہور پولیس نے نو میں نو مئی کے تین مقدمات نے بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کا فیصلہ کیا اور انصداد شکردی عدالت راولپنڈی نے بھی فوری طور پر بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری ڈالنے کی اجازت دے دی پھر یہ حبر ازام نے آئی کہ راولپنڈی میں درج نو مئی کے بارہ کیسز میں بانی پی ٹی آئی کی زمانتیں ہو چکی ہیں لیکن سات مقدمات کی روبکاریں جن اتظامیہ کے پاس تاہال نہیں پہنچی اور پھر عمران خان کے ساتھ ساتھ بشاہ بی بی کو بھی رہا کرنے کے لیے اقتماع تھے لیکن نیب متحرک ہو گئی ان کی رہائی روکنے کے لیے اور توشہ خانہ ٹو کے نام سے جو نیا ریفرنس ان کے خلاف ایک بنائے گیا ہے اس میں ان کی گرفتاری ڈالنے کے لیے ڈیپٹی ڈیریکٹر موشن حارون کی سربراہی میں نیب ٹی مڈیالا جیل پہنچی اور اس کیس میں بھی گرفتاری کا پلان نظر آرہا اور گرفتاری ڈال بھی دی گئی ہے اس کیس سے متعلق نیب انکیری رپورٹ میں سات گھڑیاں خلاف قانون لینے اور بیٹنے کا الزام ہے جبکہ نیا کیس دس قیمتی تاہائے خلاف قانون پاس رکھنے اور بیٹنے سے متعلق ہے عمران خان کو ملنے والے پیدر پیر علیف نے جہاں ان کے سیاسی وزن کو مزید دیتوانہ کیا ہے وہاں ان کی جاریانہ اکمت عملی اور موقع میں بھی مزید شدت آ رہی ہے آج اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملیٹ پاؤڈ ریفرنس کی سمات کے دوران عمران خان نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں گزشتہ روز آنے والے مخصوص نشیستوں کے فیصلے سے متعلق سوال کے جواب میں یہ واضح کر دیا کہ اب حکومت میں آنے کا فائدہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کو صاف اور شفاف انتخابات کرانے ہوں گے مخصوص نشیستیں ملنے کے بعد کسی جوڑ توڑ کا حصہ نہیں بنے گئے حکومت سے مذاکرات سے متعلق بھی عمران خان کا موقف دو ٹو کی رہا جب انہوں نے مشروط مذاکرات کا اندیا دیا ہے بانی پی ڈی آئی کے بقول وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن تین شرائط ہیں ایک کیسے ختم کریں دوسرا ہمارے لوگوں کو رہا کریں تیسرا منڈیٹ واپس کیا جائے بانی پی ڈی آئی کا موقف اپنی جگہ لیکن گزشتہ روز کے فیصلے کے بعد ایک نیا سیاسی ماہات بھی لگنے کو ہے جب مخصوص نحیستوں سے متعلق برپور جوڑ توڑ اور بھاو تاؤ ہونے کا امکان ہے سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان تیاری کے ساتھ میں پاور بلوک بھی بن سکتا ہے اور حکومت نے سلسلے میں اپنی کوششیں بھی شروع کر دی ہیں اور آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے والوں نے بیان حلفی بھی جمع کروا رکھے ہیں کہ موقع کی مناسبت سے پارٹی وابستگی کا اظہار یا اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے یعنی بانی پیڈائی اور ان کی پارٹی کے لیے قانونی ہواوں کا رخ بدلتا تو دکھ رہا ہے لیکن سیاسی امتحان ابھی تمام نہیں ہوئے ہیں تحریک انصاف ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے کافی زیادہ متوہرنگ دکھائی دے رہی ہے کہ فوری طور پر پاکستان تحریک کے صاحب کے جو اکتالیس اداد ارکان ہیں ان سے پارٹی میں شمولیت کے بیان حلفی لے لیے جائیں عمر ایو صاحب نے اس سوالے سے وزیراعظم کو خبردار بھی کیا ہے کہ جو ان کے ارکان کو دھمکیاں میز فون آ رہے ہیں وہ سلسلہ فوری طور پر روکا جائے پروریم میں اس سوالے سے تفصیلی گفت کریں گے پروریم میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک کے صاحب کے سینئر نمہ شیخ فقا سکرم صاحب دوسرا بڑا دن کل بھی پاکستان تحریک کے صاحب کو بڑا رلیف ملا مخصوص نشستوں کے حوالے سے اور آج عمران حان صاحب کے اور برشاہ بی بی کے گرفتاری سے رہائی میں جو حائل آخری کیس تھا وہ بھی اس میں بھی حان صاحب بھری ہو گئے اور برشاہ بی بھی بھری ہو گئی روب کار تو پہنچ گئی لیکن ان کی مزید دو کیسز میں اطلاع تاریخ کے گرفتاری ڈال دی گئی ہے ایک تو جو تین زمانتیں منسوخ ہوئی تھی پچھلے ہفتے اور دوسرا جو ہے جو توشہ خانہ ٹو بنایا گیا ان کے خلاف اس میں بھی گرفتاری اطلاع تاریخ کے ڈال دی گئی ہے یعنی رہائی فی الحال نہیں ہو سکے گی دیکھیں اللہ تعالی کی ذات کی بڑی کرم نوازی ہے کہ محرم کے ایام میں بڑے بابرکت دن ہے جمعہ اور ہفتہ دونوں ہی اگر آپ اس کی پی ٹی آئی کے لئے ہفتہ بھی بابرکت ہو گیا جمعہ تو رائی ہے جمعہ بیسے بھی بابرکت ہے لیکن آپ کے لئے دانتی کیسز کے لحاظ سے آپ کے لئے بڑا ہوئی ہفتر کے والے کے والے سے بھی مذہب میں بہت سی ایسی روایات موجود ہیں تو یہ ہمارے لئے مبارک بھی ہے اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ اس مہینے میں یہ سرخرو ہیں خان صاحب خصوصاً یہ جو کل والا کیس تھا آج والا کیس تھا اس میں بریعت کے حوالے سے تو میاں بیوی دونوں قوم کے سامنے وہ سرخرو ہیں اللہ تعالی کا شکر ہے یہ بڑی گندگی اور غلازت اور ایک اخلاقیات سے گیرا ہوا جو ایک تماشا روز عدالت میں لگایا جاتا تھا جس سے خدا نہ خاص تھا اگر کوئی ادروائیز فیصلہ آتا تو اس ملک میں بہت سی بچیاں بہنیں بیٹیاں ہماری ایسی موجود ہیں جن کے لیے بڑا انفوچنیٹ تھا اس طرح کے کیس اور جس طرح سے یہ چیزیں ڈسکرس کی گئیں یہ عدالت کی اندر سوشل میڈیا کے اوپر بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ تو شاید پھر ہمیں تو عدالت میں ایک دو دفعہ جا کے سننے کا موقع ملا بس افسوسناک تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا اور جو کل والا فیصلہ تھا آپ یہ دیکھ لیں اس حوالے سے تو ایک خوشی جو ہے وہ پائی جاتی ہے اور آبسلی کیونکہ محرم ہے اس کا اظہار اس طریقے سے وہ نہیں ہو سکتا مگر شکر ضرور ادا کیا آپ کے ایک چیلنج بھی وہ لے کر آیا وہ فیصلہ آپ کے لیے اقتالی بندے پورے کرنے نہیں نہیں صرف اقتالی بندے پورے ہو جانکہ تقریبا اقتالی بندیاں نے اپنے ایفیڈیوٹس جو ہے وہ پارٹی کو بنا کے پارٹی کے ساتھ شیئر کر لی ہیں ہمارے بندے تو رات کوئی کیونکہ خدشات تھے عمر ویو صاحب کا ٹویٹ بھی آیا ہے کہ جی رابطے کیے جا رہے ہیں عمر ویو صاحب کو انہوں نے ہمارے چانل ایمین ایز نے جو ہے کمپلینٹ کیا اور بتایا کہ ایک کے بھائی کو اٹھایا گیا ایک کے بیٹے کو اٹھایا گیا تو انہوں نے کمپلینٹ کیا تو آبسلی از این اوپوزیشن لیڈر جنرل سیکرٹ کے او دھا پارٹی ہی ری ایکٹڈ اور سب کو بتایا گیا کہ اگر اس قسم پہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو آپ ہم سے فوری رابطہ کریں پریمٹیف سٹرائک تو نہیں کہ عمر ویو صاحب نے کہ ایسا ہو سکتا ہے پہلے ہی ٹریٹ کر دی ہمارے پاس دو ایمین ایز ہیں ایسے جن کے ساتھ ایسے ہوا ہے سر ایسے ہاتے ساتھ ہی آپ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دباؤ میں سر این اے ایک سو اسی سے ہمارے ایمین اے ہیں ان کے بھائی کو کل چار بجے صبح ان کے ڈیرے سے اٹھایا گیا ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہاں پہ موجود تھی پھر اس کے بعد آج ان کے بیٹے کو صبح لاہور سے چھوٹے بیٹے کو اٹھا لیا گیا ہے اور اسی این اے ایک سو اسی ایمین اے کیا پاکر نام کیا ان کا جی جی ان کا نام فیض وہ ہے ان کا جیک نام نہیں میں نے آپ کو ہلکہ بتا دیا چلے اچھا پھر ہمارے چار پانچ ایمین اے نے گروپ کے اندر کل کی تاریخ میں جو انٹی کرپشن کی طرف فیض حسین صاحب ہے کوٹہ دو والے جنہیں بات کریں آنے دی سے جو انٹی کرپشن کے نوٹسز آئے ہیں کل ہی کی ڈیٹ میں وہ سارے شیئر کر دی ہیں مطلب پہلے ہوش کوئی نہیں جا آیا اے جدون دیسی اقتالی انڈیپینڈنٹ ہویا اپنے وہ ایفیڈیوٹ بنا کے اور وہ جمع کر چکے آپ کہہ رہے ہیں اقتالیس اقتالیس نے پارٹی کو جمع کروا دی ہیں ایفیڈیوٹ نہیں میں یہ تو نہیں کہتا ہے اقتالیس کے اقتالیس جو ہے وہ اپنے شیئر کر رہے ہیں کس کے پہنچ گئے ہوں گے کیونکہ لوگ چلے گئے نا یسے جلاز ختم ہوا لوگ گھروں سے چلے گئے تو فیزیکلی تو آویسلی میں یہاں پہ ہوں میرا تو جمع ہو گیا صبح بہت سے دوست ہیں جنہوں فیزیکلی دے دیا بہت سے ہیں جو بھی آ رہے ہیں بن بنا لیے انہوں نے ہم سے انہوں نے شیئر کر لیے ہیں تو اب جو یہ حکومت جو ہے کیونکہ آویسلی خاجہ آصف صاحب بات کیا رہے تھے کہ ظاہر حکومت کی رہی تو بڑا سچیک ہے کہ ٹو تھارڈ مجارٹی ان کی چلی گئی ہے اور یہ انڈیپینڈنٹ عدالت نہیں یہ دو نہیں کہا پی ٹی آئی میں ہی جائیں وہ جس پارٹی کو مرضی جوائن کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں ان کے احتیار ہے اس پہ کوئی ایسا کوئی لیگل باہر ایسا کوئی نہیں آتا حاجہ سے تب کہتے کہ ہماری تعداد بڑھے گی یہ جو ڈیفرنس ہے نا بیٹوین ڈی اپوزیشن اینڈی گھرمڈ وہ کرتے کہ یہ ڈیفرنس شاید مزید بڑھے گا کی ہو گیا کم نہیں ہو گا کی راتی تو انہوں کہتے پھول لگ گئنے جگہ بڑھ جائے گی کی ہو گیا رات رات بتا نہیں پھر جیوائی ان کے ساتھ آتی ہے یا آپ کے بندے کوئی مزید ٹوٹ جاتے ہیں نہیں کوئی بندہ نہیں ابھی تک کون ساتھ فیصل وڑا نے کہا تو ہے کہ پندرہ زندوں میں بن جائے گا فرمڈ بلوک یہ ہمارے بٹھارہ انیس کا ان کی بات کی کیا حیثیت ہے ہماری پارٹی کے حوالے سے آپ نے ہماری پارٹی کا کوئی بندے کی بات پوچھنی ہے تو ہم سے پوچھیں پھر ایک ڈیبیٹ ایک شروع ہو آپ سے اسی لیے پوچھ رہے تھا کہ یہ کیا ہے ماملہ ٹوٹ رہے ہیں بندے نہیں ٹوٹ رہے ہیں میں ایسر ان کی بات کو رد کرتا ہوں کوئی بندہ نہیں ٹوٹ رہا تھا جو بندے اتنی مصیبت نو مئی کے بعد گزار کے یہاں تک پہنچے اس کے بعد اپنے حلف اٹھائے حلف اٹھانے کے بعد بھی کیسز برداشت کرتے رہے اب ان کو واپس اپنی پارٹی میں ان ٹو سپیرٹ جانے کا موقع ملا ہے تیتوارہ کی خیال ہے بھی وہ عمران خان صاحب اچھاڑے دیں گے ادھرو بھی پورا زور لائے جائے گا گمڑی زور لائے جائے گا پورا زور لگائیں گے انہوں نے اپنے ٹو تھرڈ بجانی ہے زور لگائیں گے کیا عدالتیں دیکھنی رہی ہیں عدالتیں بیٹھیں ہیں آپ بیٹھیں ہیں میڈیا موجود ہے اس طرح بدماشی نہیں کرنے دیں گے اب وہ ٹائم نہیں ہے اس طرح نہیں ہوگا ہاں پھر کسی نو مطلب ہے تو اسی بلکل کسی طرح گھٹا لائے جانا تھے لائے جانا پھر صحیح یعنی آپ کہنے جائیں گے نہیں میں تو دیکھیں جلتا تک میں اپنے دوستوں کو جانتا ہوں ہمارے کلیگ ہیں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور یہ ساری جدو جہد جو ہے جو پچھلے چند مہینے بھی کیا کٹھے گی ہے کوئی ایسا کمزور آدمی نہیں ہے کوئی ایسا کوئی ایسا کمزور آدمی نہیں ہے سر باقی تو اللہ کی ذات جانتی ہے دلوں کے حال نہیں میں کانفیڈنس کی بات کر رہا ہوں مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ ان میں سے کوئی کمزور آدمی نہیں ہے اکتالیس اکتالیس پی ٹائی پالیوانی پارٹی انشاءاللہ انشاءاللہ باقی اللہ تعالیٰ دی ذات ہے میں کسی تھی جگہ اقید آسکنا مگر جو میرا اٹھنا بیٹھنا ہے جو میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں تکڑے لوگ ہیں جو یہاں تک آگئے ہیں نا سر پڑی بات ہے یہاں تک تو آپ کے کچھ آئے تھے راستے سے غائب بھی ہو گئے تھے وہ لاہور سے کہ میں نے الیکشن کے فوراں باری غائب ہو گیا تھا بلوچستان سے بھی جو ہے آدل بازری کا بھی کلیر نہیں ہے کلیر نہیں ہے مگر کان بیٹھتا ہے کان رہا ہے کس کے ساتھ رہا ہے پارٹی انڈرسٹینڈز اس کی مجبوری ہے زبردستی اسے کروایا گیا مگر اس نے بجٹ کی اس کی تقریر سن لیں پورے چار مہینے اس کا ریکارڈ دیکھ لیں وہ کدھر بیٹھتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھتا وہ نہیں بیٹھتا اگر اتنا ہی وہ اتنا ہی اچھے ہیں اتنی نیک پارٹی اتنی پارٹی ہے تو جس بندے نے ایفی ڈیویڈ توڑا جتا توڑنا بیڑا بھی پسند نہیں کرتا توڑے باست شرم دا مقام جے اچھا یہ بتائیں مجھے کہ یہ بتائیں مجھے یہ تو ایک بحث ہے پتہ لگ جائے گا پندرہ دن چوتر دن رہ گیا آج کے بعد اس میں آپ کے اکتالیس بندے پورے ہوتے نہیں ہوتے یہ بتائیں مجھے کہ اب خان صاحب کی رہائی کی اگر ہم بات کریں سارے پورے جنہ کرو ایسی کال حکومت کہہ رہی ہے تو حکومت کہہ دی رہی ہے ادھرو زور لا رہی ہے خاجہ صاحب کہہ رہے ہمارا گیپ کم ہو جائے گا حکومت کہہ دی جی پیسے بیٹوین دی اپوزیشن نمبر زیادہ دی اپوزیشن نمبر وہ کہہ رہے گیپ بڑھے گا پتہ نہیں کیسے بڑھے گا وہ پھر کیا پتہ آپ کے مجھے سب سے بڑی حیرانگی پتہ ہے مولانا فردوڑے مان صاحب آجائے ان کے ساتھ آجائے مجھے سب سے بڑی حیرانگی اور میرے لئے مذکہ خیص بات جو ہے اور ساری قوم کے لئے ہے کہ بھائی ڈاک کے چوری نال تُسی سیٹاں لیں آنے جلی فارم سنتالی دے تُسی بیٹھے ہو وہ توڑا موہ فیصلے دے اتراز کرنے دا تُسی پہ لے تے دستو تُسی بیٹھے گئی سیٹاں دے ہوتے ہو ہماری چوری یا ڈاکے کی سیٹوں پہ ہمینے بند کے بیٹھے ہو اتراز کرتے ہو سپریم کورٹ کی آٹھ ججوں کے فیصلے پہ بہت اتراز کرنا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ کا نام لے کے اتراز کرو نا دو دن ہو گئے ہیں اس نام پہ تو موں کے اوپر تاریں لگی ہوئی ہیں سلام ہے ان ججوں کو سلوٹ ہے ان ججوں کو جنہوں نے ان جیسے ڈاکووں اس جیسی فستائی حکومت کے ہوتے ہوئے اتنے پریشر کے ہوتے ہوئے انہوں نے تاریخ رکم کیے آگے جو آپ بات کر رہے ہیں ایک تو مجھے دو چیزیں مزید آپ سے پوچھتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگلی آپ کی امید جو ہے سپریم کورٹ آفاقستان سے وہ بڑی امید ہے کہ آپ کا جو آرٹ فروری کے الیکشن ہے اس کی تحقیقات کی رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں دورا انصاف پہ انصاف تب مکمل ہوگا انہوں سے اس سے کہہ رہے ہیں کہ انصاف مکمل تب ہوگا جب وہ فیصلہ بھی آپ کے حق میں آئے گا اب یہ دور ہے مخصوص نشستوں والا اور کب تک آپ کو حق کریں مخصوص نشستوں کے حوالے سے ٹھیک ہے مگر جو انصاف لوگ ہم سہی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو مکمل انصاف مل گیا تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری دوسری پیٹیشن موجود ہے ہمارے دیکھنے میں یہ انصاف ہمارا مکمل تب ہوگا جب ایک ایک آدمی کو انصاف ملے گا اور ہمیں بڑی امید ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز جنہوں نے اس ملک کے اس فستائیت کے دور میں نئی مثال قائم کی ہے انہوں نے بھی جدوجہد کی ہے کیا ہوتا رہا ہے اتنے دن نہ آپ پوچھ سکتے ہیں میں بتا سکتا ہوں چھوڑیں ٹھیک چلے بتا دیں ججزوں کے والے سے کیا ہوتا رہا ہے بڑا زور لگیا جی بڑا زور لگیا جی آپ لوگوں کے میڈیا سپریم کورٹ پاکستان وہ تو اسلامت ہائی کورٹ پہ ججو پہ وہ آئی سٹوری آئی لیکن سپریم کورٹ پاکستان کے والے سے تو ایسی کوئی خبر سامنے نہیں آئی سر ہائے وینڈ بلوز اوور ہائے ہلز اوپر چیزیں جو ہے جو ہے نا ان کو مختلف طریقوں سے ڈیل کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب آج بری تو ہو گئے ہیں تو شہانہ والے سوری یہ جو عدت میں نکاہ کیس ہے رہائی کب تک آپ دیکھ رہے ہیں ان کی میرا تو دل ہے صبح ہی رہا ہو جائے ہیں دل نہیں میں دماغ دیگل کر رہے ہیں دماغ کی کر رہے ہیں دیکھیں جالی مقدمے ہے تھونس ہے بدماشی ہے گنڈا گردی ہے سرکار ان کے ہاتھ میں ہے اب یہ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں بٹ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں اللہ تعالی بہتری کرے گا جلد خان صاحب باہر آئے گا کیونکہ مجھے جو رہائی کے والے سے بڑا ڈاؤٹفل لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی پوری ایک وہ پالیسی نظر آگ بھی کہی ہے ایسان اکبال نے بھی کہہ دیا کہ پاس آتا ہے جتنا عمرال خان کو جتنا عمرال خان کو اندر رکھیں گے جتنی دیر زیادہ اندر رکھیں گے جالی دونس اور بدماشی سے اتنی نفرت اتنی ہیٹ اتنی لوگوں کا جو لوگوں کا جو ایک غصہ ہے ان کی طرف وہ بڑھتا جائے گا اوپر سے بجلی کے بل جو ہے وہ بندوں کو بیٹھنے نہیں دیں گے فیول آپ پھر بڑھانے جا رہے ہیں لوگوں کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسے کوئی نہیں ہے اوپر سے سیکیورٹی سیچوئیشن ملک کے کئی سکیورٹی کوئی نہیں ہے حاصل بیٹھے ہوئے پاپوریٹی آپ کی بلکل موجود ہے باجوڑ میں آپ سیٹ ہار گئے باجوڑ میں آپ سیٹ ہار گئے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں وہاں پہ ہمارے پاس پچاس وافر سیٹیں ہیں اگر ایک سیٹ ہمار بھی گئے ہیں پاپوریٹی کے ایک پیمانہ ہوتا ہے نا زمنی انتخابات آپ خود کہا کرتے ہیں خان صاحب نے متعدد مقابل پاپوریٹی کا پیمانہ ہے آپ نے شاید اس ایم پی اے کی سیٹ کو صحیح طرح سڑی نہیں کیا ملکل دیکھائیم بھی ایک بلاسٹ ہوا تھا جس میں ہمارا ایک آدمی شہید ہوا پارٹی ٹکٹ کا ڈسیئنز دوسرے لوگوں کا ہوا جس کی وجہ سے اس شہادت کے حوالے سے وہ سیٹ جو ہے جو ان کے بھائی تھے وہ لے گئے اور پھر ہم نے ان کو گلے لگایا ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں آ کے اس دفعہ دوبارہ وہ نہیں آئے آپ کے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں میرے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن وہ گروپ اپنا انہوں نے بنایا ہو کوئی گروپ نہیں ہوتا نا وہ یا ساتھیں نہ لونگے یا کسے اور پارٹیاں نہ لونگے اپنا گروپ کیا ہوتا ہے اپنی اپنی ایڈنٹیٹی کے ساتھ وہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں جو میری اطلاع ہے نہیں میری ایسی اطلاع نہیں ہے کیونکہ لارس ٹائم انہوں نے مجھے ریکویسٹ کیا تھا کہ میں پی ٹی آئی کا اور میری چیف منسل سے آپ ملاقات کر رہا ہے دوسری بات یہ ہے اس وقت بھی وہاں ایک بلاسٹ ہوا پتہ نہ آپ کو بلکل شاکت اللہ یوسف زید صاحب جائے ہدایت اللہ ہدایت اللہ کی حوالے سے اور پھر وہ ڈانیمک ساری جو ہے بماس پہ چینج ہوئی ہیں دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ سپریم گوڑا پاکستان والے کیس کی بات کر رہے ہیں جو آپ کا ہے الیکشن والا یہ آپ کب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کریں مکمل انصاف کی جو آپ بات کر رہے ہیں فکس کرنے کے لیے بھی پٹیشن دائر کی اللہ کرے کہ وہ جلد ہو جائے آپ تو پتہ نہیں شاید چھٹیاں وٹیاں ہو رہی ہیں سپریم کورٹ کی مجھا بندازہ نہیں ہے مگر ہماری تو صدا یہی ہے کہ اٹرلیسٹ ہو جائے اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ تحریک کے والے سے کیا سٹیٹس ہے ہان صاحب نے اپنی رہائی کے والے سے سوری اوورال جو ہان صاحب نے مذاکرات جب آج چیخ تیارے سے کاجی کے منڈیٹ واپسی ہاں ایسی ہے منڈیٹ واپسی تک گمہت نہیں کرے گی کبھی نہیں کرے گی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ججز پہ ٹریبنالز کے حوالے سے جو خدشات ہیں کنسرنز ہیں وہ ختم کیے جانے چاہیے ججز پہ انڈیو پریشر ختم ہونا چاہیے آپ دیکھیں کہ ٹریبنالز سے پہلے ای سی پی کے اندر ہمارے اور جو چار تین ایم ایس ہمارے واپس آئے پانچ ہمارے ایم پی ایس واپس آئے ہیں اگر آپ ججز کو پریشرائز نہیں کریں گے ان کو بہت زیادہ تنگ نہیں کریں گے تو ہمارا منڈیٹ تو ویسے ہی کورس آف اس میں ہی واپس آ جائے گا اکتوبر کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزید عدالت سے ماملات آپ کے لئے زیادہ اچھے ہو جائیں گے سر میں تو اس قسم کی کوئی پرڈکشن میں فیصل وارڈا یہ شیخ رشید تو نہیں بننا چاہتا میں گرانڈ ویالٹیز کی اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے کیسز بڑے سٹرانگ ہیں اور یہ سارے جالی ایم این ایز ہیں اور جالی ایم پی ایز ہیں بلکل کوندہ ہے نا کہ بندہ فائل بھی پرچھڑ دا ہے کوئی سردی وہ بھی نہیں ہے اس کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انسان پر لے سان صاحب کل کہہ رہے تھے کہ تیار رہے ہیں احتجاجی تحریک کی کال کے لئے تیار ہیں یہ تو محرم کے اعترام میں تیرہ محرم تک چیزیں جو ہیں وہ رکی ہوئی ہیں اس کے بعد کیا کریں گے وہی جو ہوتا ہے جو آن فلور آف تا ہاؤس جو احتجاج ہے وہ جو سٹریٹ پہ ایک پیس پروٹیسٹ ہے چودہ اگرز کر رہے ہیں کوئی مینارے پاکستان پہ جلسہ نہیں ابھی تک کوئی ایسی افیشل خبر نہیں ہے میں نے سوچل میڈیا میڈیا پہ دیکھی ہے آج کل توڑے ٹی وی تصدیق آپ سم کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے میرے علمیں نہیں جی پارٹی نے اس وقت تک کچھ چینلز نے بھی حبر ریپورٹ کیا کہ کوئی چودہ اگرز کو پلان کر رہی میرے علمیں نہیں ہے میں پنجاب میں تھوڑا سا زیادہ ایکٹیو ہوں اسلام آباد کا جلسہ بھی آپ کا نہیں ہو سکتا ہے یہاں کب کر رہے ہیں وہ تو سارے تھوڑے سامنے ہیں اے تو سی اے تیرہ محرم گزر لینڈ دیو اسلام آباد کا جلسہ بھی ہوگا اسلام آباد سے ہمیں اب آپ جلسہ دیر دور نہیں رکھ سکتے ہیں اچھا یہ زو مانی اس ایک سو چودہ چیٹوں کے ساتھ ہم اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی لارجس پارٹی اس وقت ہم پارلیمنٹ میں بن جائیں گے تو آپ بھی کسی پارٹی کو دعوت دے سکتے ہیں بھی بس پارٹی کوئی آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں نون کا صفائیہ کرتے ہیں یہ تو خان صاحب کا وہ ہے خان صاحب نے تو بڑی کلارٹی سے جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے ان کے بارے بڑی کلارٹی تھی مگر یہ ہے کہ اس لئے اسی سنگل لارجس پارٹی علی اپنیشنہ پاکستان بلکل آپ بن گئے ہیں بلکل آپ بن گئے ہیں نون لیگ ایک سو آٹھ پہ آپ ایک سو چودہ پندرہ پہ کھڑے بہت شکریہ آئی شیخ وقا سکرم صاحب آپ کے پرائیم پر وقت ناظرین علی گفتہ ملائزہ کی شیخ وقا سکرم صاحب کی بڑے کانفیریٹ ہیں ہوفل ہے کہ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے آزاد ارکان ہیں وہ تقریباً وہ کہہ رہے ہیں تمام ہی پاکستان تحریک کے صاحب کی پارلیمانی پارٹی کو جوئن کریں گے ہان سب کی رہائی کے والے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وقت قریب آگیا ہے کہ ان کی رہائی جو ہے وہ ہو جائے گی اور تحریک کے والے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرہ محرم کے بعد بھرپور اتجاجی تحریک جو ہے وہ پاکستان تحریک کے ساتھ کی طرف سے چلائی جائے گی پرائی میں مخصف بریک لے گی بریک سے واپس آئے گی بات کرے گی ایک اور بڑے اہم معاملے کی ہمارے ساتھ رہے گی ملکم اگر ناظرین ملکم اگر ناظرین پاکستانی سیاست میں پچھلے ارتالی کھنٹوں میں بڑی تحریک کے ساتھ کچھ تبدیلیاں رہنما ہوئی ہیں پٹیکلوری پاکستان تحریک اتصاف کو پیدار پی جو دو بڑے ریلیف ملے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک اتصاف کیلئے کس طرح کے حالات کی پیش بندی کر رہے ہیں بات کریں گے پاکستان تحریک اتصاف کے سابق رہنما اور سابق وزیر فواد چودری صاحب سے فواد چودری صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پرائم میں سب سے پہلے تو یہ بتائیں فواد چودری صاحب کے دو دن میں پاکستان تحریک اتصاف کو دو بڑے ریلیف ملے ہیں اور پی ٹی آئی کے لئے تو اویسٹی یہ تازہ ہوا کا جھنکا ہے میں نہیں کہہ رہا لیکن ایک تاثر بند رہا ہے پورے ملک کے اندر کے پاکستان تحریک اتصاف کے لیے ہواوں کا رخ بدل رہا ہے آپ کی کیا رائے ہیں آپ اگری کرتے ہیں اس تاثر سے دیکھئے بڑا مشکل سوال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جوڈیشری سے ریلیف جو ہے وہ ملا ہے بڑا سچی باغ یہ ہے کہ یہ ریلیف لینے میں پی ٹی آئی سے کی ایک عوامی مقبولیت جو ہے اس کا ایک پہلو تو ہے لیکن بنیادی دور کے اوپر تو جس طرح سے حکومت نے عدلیہ کے اوپر حملہ کیا یہ ریلیف جو ملے ہیں یہ تو عدلیہ اپنی ایک لڑائی لڑ رہی ہے اب اس لڑائی سے پی ٹی آئی کے اتنا فائدہ اٹھا سکتی ہے کیسے اس کو جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے یہ تو ایک سوال ہے لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو بنیادی جو معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جس طرح سے حکومت رییکٹ کر رہی ہے رد عمل دے رہی ہے اس حساب سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مخالف اگر غلطی کرے تو اس کا فائدہ تو باران پہنچتا ہے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے جو نظر آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ حکومت تو ظاہر ہے کہ جو اس کی پالیسی ہے توورڈ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کی توورڈ پی ٹی آئی اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے لیکن چونکہ ایک پوری سوسائٹی سے ہی جنگ شروع کر دی ہے انہوں نے اور ہر طبقہ فکر جو ہے اس سے شروع کر دی ہے اور لیٹیسٹ اس میں عدلیہ ہے پاکستان کے اندر روایتی طور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فال اور جوڈیشری کو ملا کے یہ جو ہے وہ ہمیشہ ریفر کیا جاتا رہا ہے لیکن اس صفحہ یوں لگتا ہے کہ جو حکومت نے آپ جس طرح پہ در پہ کل سے بیانات آ رہے ہیں حکومتی غزرہ کے اور جس طرح سے آپ نے دیکھا پندرہ پندرہ بیس بیس لوگ جمع کر کے جدیز کے خلاف پورے ملک میں نعرے لگوائے اس سے تو یوں لگتا ہے کہ اور دیر لوزنگ دی پلان سو دیفنیٹلی اس کا فائدہ تو ملے گا ایک تو آج بھی نون لیگ کے طرف سے تین نون لیگ کے کیاپ سے تین بڑی پریس کانفرسز ہوئی ہیں اور تینوں کا مطمئن نظر یہ تھا جناب کہ اگر یہ مقبولیت اور سوشل میڈیا کا دباؤ اگر ان چیزوں پر فیصلے ہو دیں تو پھر ہم بھی اپنے سوشل میڈیا کو آج سے پھر کھلا چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی پھر دباؤ ڈالیں اور اپنی مرضی کے فیصلے لیں اگر آپ کی رہی ہے کہ یہ نون لیگ نے جو ایک آنسلوٹ کیا تھا جوڈیسٹری کے والے سے یہ وہ کانٹر پروڈکٹیف ثابت ہوا اور اس کا فائدہ تحریک کے حساب کو ہوا انڈیریکٹلی ایک تو سمجھ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ اتنے طویل عرصے سے پولٹیف کو خود بھی کور کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھیں عوامی دباؤ کا جو ہے وہ فائدہ تو ظاہر ہے ہوتا ہے اور لوگ جو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہوں چاہے وہ میڈیا میں ہوں چاہے وہ کہیں پہ بھی ہوں ظاہر ہے کہ وہ ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہ ٹمبک ٹوب میں تو نہیں ہیں پسند بڑا اٹرسٹی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک جب جج صاحب جو ہے ان کو اسی عدد کیج میں میں نام نہیں لیتا لیکن مجھے پتا ہے کہ کم از کم ایک جج کی بہن نے جو ہے وہ کہا کہ یہ اس کے بعد میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہے تو جب اتنا سوشل پریشر ہو اور اس قدر جو ہیں وہ ایک معاملات ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی فائدہ ہوتا ہے اور جس طرح سے یہ ایک معاملہ ہے جس طرح سے یہ ایک پریشر ہے اور اس کا ردعمل جو دیکھنا دینے کی کوشش اس وقت اتنا ایک اور پرابلم سمر یہ ہے سچی بات ہے کہ نون لیگ کسی پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی وزن اٹھا سکے یا اس کی جو کریٹسیزم ہے اس میں کچھ جو ہے وہ ان کو ہیلپ کر سکے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بے بس کر دیا کل یہ میٹنگ بھی جو بلا رہے ہیں سیاسی طور کی اوپر تو نون لیگ کی مکمل چھوٹی ہو چکی ہے تو وہ سارے کا سارا بوجھ انہوں نے جو ہے وہ اپنا اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیا ہے اور نون لیگ جو ہے وہ تو صرف آفیس جانے تک محدود ہے آنے تک محدود ہے ان کو ایک اس وقت آپ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ جب وزرہ آپ سے ملتے ہیں پرائیوٹ لی تو وہ سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا اس میں کیا قصور ہے اگر خواتی پریزنل وہاں پہ ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے ہم نے تو نہیں کیا ہوا ایسے تو وہ میعہ نواز شریف صاحب سیاستی طور پر بلکل غیر متحرک رہے جب سے ان کی حکومت بنی ہے بلکل غیر متحرک لے گے لیکن یہ جو دو فیصل ہے اس کے بعد میعہ صاحب فلی ایکٹیو ہوگئے میعہ نواز شریف صاحب مری میں بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ایک اگلاس پر بلالیا گیا ہے ان فیصلوں نے لگتا ہے انہیں جگایا ہے کہ جاگے میعہ صاحب جو ہے وہ اقتدار نکر رہے ہیں ہاتھ سے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کل نواز شریف اس پر کیا ان کا نون لکھ کا کیا آتا ہے دیکھیں دیکھیں نا اس وقت سمجھ ایک بڑی پیبوس پارٹی کا بھی تو دیکھیں نا زرداری صاحب لاہور گئے اور انہوں نے وہاں پہ جو بیان دیئے ہیں اس سے بھی ظاہر ہے نون لکھ کے اندر ایک سرا سمیگی تو دوڑی ہوگی نا کیونکہ دیکھیں یہ جو الیکشن ہوا آٹھ فروری کو اس میں ایک تو پی ٹی آئی کو نمبر ون پوزیشن سے نمبر ٹو پہ تو دھکیلا گیا پٹ پیپلز پارٹی کو نمبر ٹو پوزیشن سے نمبر تھری پہ دھکیلا گیا اور اگر میں پیپلز پارٹی کو مطلب اگر آپ سمجھیں گے کینیلس کے طور کے اوپر میں ایڈوائز کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں کہ ایک صدر اور دو گورنری کے پیچھے پیپلز پارٹی نے جو اپنی مین سٹریم اپوزیشن تھی وہ روز کر دی آپ آج اندازہ لگائیے کہ اگر پیپلز پارٹی آٹھ فروری کے الیکشنز کے اندر جو داندلی ہے اس کو مصرد کر دیتی تو اس کے مطلب یہ تھا کہ نون لیگ کے پاس اٹھارہ سیٹے ہوتی یا بی سیٹے ہوتی وہ تو فواجو شاہب تب بھی زنداری شاہب نے پیپلز پارٹی نے تو آفر کی تھی جب الیکشن ہوئے تو اس کے فوراں بعد بھی زنداری شاہب نے تحریک انصاف ہو کے آئے ملکے حکومت بناتے ہیں لیکن تحریک انصاف تو اس وقت نہیں مانی تھی آج بھی حال صاحب نے ایڈل سکا ہے ہم نے کوئی جوڑ توڑ نہیں کرنی ہمیں فرش الیکشن چاہیے ہمیں حکومت نہیں چاہیے میں تھوڑی سی مختلف بات کر رہا ہوں مثال کے طور کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو حکومت بنانے لیتی اور خود اپوزیشن میں انسٹارٹ لے لیتی اور نون لیگ آج اٹھارہ سیٹوں کے اوپر ہوتی تو وہ نون لیگ تو راؤٹ ہو گئی تھی پوری طرح اور پیپلز پارٹی مین اپوزیشن پاکستان کے اندر دو پارٹی سسٹر واپس آ جاتا جس میں ایک طرف ہوتی پی ٹی آئی اور دوسری طرف بیپلز پارٹی ہوتی تو آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں بیپلز پارٹی کہاں پہ چلی جاتی ہے اور براور بھٹو کہاں پہ چلی جاتے ہیں تو کافی میرے خیال میں تو انہوں نے نقصان کیا اپنا اس دھانلی کا حصہ بن کے اب آگے جو چل کے جو معاملہ ہے دیکھیں پرابلم تو نون لیگ کو تو ہے پنجاب میں وہ کمل ختم ہو گئے کیونکہ اس وقت چون پولیٹکس ہے پاکستان کی وہ تو دو سبے ڈومینیٹ کرتے ہیں پنجاب ڈومینیٹ کرتے ہیں اور خیبر پکتوکہ ڈومینیٹ کرتے ہیں اور اربن کراچی کی ایک پولیٹکس ہے لیکن کراچی اور سندھ کی پولیٹکس تو بڑی لنگویسٹک ہے ابھی اسی میں پسی ہوئی ہے ڈیویلپمنٹ کی یا فورڈ لکنگ اس طرح کی پولیٹکس ابھی اُدر سے نہیں آتی ہے اس طرح کی پولیٹکس کے بھی اور پنجاب جو ہے وہ اس کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں اب اتنے زیادہ ہے ادر کے وہی کرتے ہیں اب یہاں پہ نون لیگ تو مکمل راؤٹ ہو گئی ہے اب نون لیگ کو ابھی تک کوئی بیانیاں کو نیرٹیو ملنی رہا کہ انہوں نے اس کو کیسے جو ہے وہ بنانا آج کے جو شاید اب وہ عدلیہ مخالف بیانیاں انہیں بنانے کی پور کوشش کی جاری ہے مظلوم بننے کی عدلیہ مخالف بیانیاں بنانے کی کوشش شروع ہو چکی آج سے دھڑا دھڑ پریس کانفرنسز اور پورا بیانیاں ان کے آت میں بلاخرے کھائی گیا لیکن شاید یہ اتنا زیادہ بکتا نہیں ہے بکتی دکان پر کچھ اور ہی بکتا ہے یہ والا بیانیاں شاید نہ بکے مجھے یہ بتائیں فواد صاحب کہ اس سارے معاملے کے اندر جو دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں ایک چیز میں نون لیگ کی کلارٹی ہے جو نظر آ رہی ہے کہ کم وٹ میں جو بھی ہو جائے امران خان کو رہا نہیں ہونے دینا آج بھی آپ دیکھیں کہ جو رہائی میں باہت رکاوٹ حیل تھی وہ تھا عیدت میں نے کہا کہ اس پہ بھری ہوئے لیکن ساتھ ہی ساتھ توشہ خانہ ٹو اور یہ نومہی کے کیسز میں گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی گئی تو رہا تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں ہونے دینا چاہے جو مرضی ہو جائے آپ کو رہائی بھی دیکھ رہے ہیں ہان سب کی آنے والے دنوں میں کب تک دیکھ رہے ہیں آپ کیا لگ رہے ہیں کب تک ایکسپیکٹڈ ہے دیکھیں پہلی بات تو سمر یہ ہے کہ سب کوئی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ امران خان اپنے اوپر کیسز کی وجہ سے تو جیل میں نہیں امران خان تو جیل میں اس لیے ہے کہ ان کا قرد سیاسی اتنا بڑا ہے اس وقت آج امران خان اڈیالہ کے دروازے پہ بھی آئیں گے تو وہاں پہ لاکھوں کا حجوم ہوگا باہر وہ آئیں گے ایک سرہ پشاور ہوگا دوسرا سرہ لہور ہوگا اس قدر عوامی مقبولیت شاید ہی پاکستان میں میرا خیال ہے مجیب الرحمن کو شاید ملی ہو سیونٹیز میں بنگلہ دیش کے اندر لیکن اس طرح کی مقبولیت قائدہ عظم محمد علی جنہ کے بعد پاکستان میں تو کسی کو نصیب نہیں ہوئی جو امران خان کو نصیب ہوئی ہے تو لہٰذا ان کے باہر آنے کا مطلب تو یہی ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ لہٰذا انہوں نے تو پوری کوشش یہی کرنی ہے کہ امران خان کو جیل میں رکھیں لیکن اس وقت یہ جو جیسے مقدمات ہیں اور آپ نے دیکھا یہ ہے تلہور ہائی کورٹ کا کل جو فیصلہ آیا سنم جعوید کی کیس میں اب ایسے کیسز کی موجودگی میں لیگلی بھی امران خان کو اندر رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ آپ عدالتیں پرویکٹیولی ان چیزوں کو دیکھیں گی اب دیکھئے نا پرابلم یہ ہو گئی ہے انسانی حقوق کو لے کے یا عدالیہ کے خلاف جو پریس کانفرنسیں لے کر رہے ہیں وہ صرف کوئی ایک سو پچیس جو بڑے ججیز ہیں یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ججیز کا نہیں رہے جا آپ یہ معاملہ نیچے چلا گیا اور جو سیشن ججیز کے لیول کے لوگ ہیں سیشن ججیز کے لیول کے اوپر ایٹی ٹیرزم کورٹ کے ججیز ہیں ایف آئیے کے ججیز ہیں وہ ججیز جو ہیں وہ اپنا ہنڈیپنڈنس کلیم کر رہے ہیں سنٹیمنٹ آج اس طرح افضل مجوکہ صاحب نے جو ججمنٹ دی اس کے بعد وہاں پہ لوگ گئے ہیں حالی کرسی کو لوگوں نے چومہ سلام کیا اب اس طرح کا سنٹیمنٹ ہے پاکستان کے اندر پہ اس کو روکنا کوئی مزاق پھوڑی رہے گا صحیح ہے بہرحال جو عدالتی کیسز کے فیصلے ہیں وہ on the merit ہونے چاہیے پاپولارٹی اس کا قطن جو ہے وہ میار نہیں ہونا چاہیے فرواد صاحب یہ بتائیں کہ آگے تل کے اگر ہم بات کرتے ہیں ایک احتجاجی تحریک کی بات بھی چل رہی ہے پاکستان تحریک کے ساتھ ایک احتجاجی تحریک بھی پلان کر رہی ہے اب تین راستے خان صاحب کی رہائی کے جو ممکنہ نظر آ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ احتجاجی تحریک سے خان صاحب کو رہا کروائے جائے دوسرا جو ہے وہ مذاکرات سے ان کی رہائی عمل میں لائی جا سکے تیسرا یہ ہے کہ عدالتی کیسز سلتے رہے ہیں اور عدالتوں سے ہی ان کی رہائی عمل میں آئے کیا لگر آپ کو ان تینوں میں سے کون سا راستہ ممکنہ طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے ان کی رہائی کے لیے جو نظر آئے گا جو افیکٹیو ہوگا جس سے ہی ان کی رہائی ممکن ہو سکے گی سبھر دیکھئے پہلی کے بعد آپ نے کی نا کہ عدالتی فیصلے جو ہیں وہ میرٹ پہ ہونے چاہیے پاکولارٹی پہ نہیں ہونے چاہیے تو دیکھیں نا میرٹ کے اوپر تو عمران خان ایک منٹ بھی جیل میں نہیں رکھا جا سکتا جس طرح کی کیسز ان پر بنائے گئے ہیں یا بھی جس طرح نو مائی کا جس میں آج دفتاری ہوئی ہے یا جو پروشہ خانہ کے چلے ہیں یا سائفر ہے یہ تو آپ کے سامنے یہ تو مزاک ہیں ان کو مقدمہ کہنا ہی جو ہے قانون کی توہین ہے لہٰذا وہ اپنے جو جیل میں ہیں وہ اپنی پپولارٹی کی وجہ سے جیل میں ہیں وہ اپنے کیسز کی وجہ سے جیل میں نہیں ہے پہلی بات دوسری بار یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کو کر ہم نے ترمائل سے بچانا ہے تو عمران خان کی رہائی بارال احتجاجی طریق کے بغیر ہونی چاہیے اور ایک انگیجمنٹ ہونی چاہیے جس کے ذریعے دیکھیں اس میں جو بھی بہت لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ جو موجودہ حکومت میں شامل لوگ ہیں ان کو یہ ہوتا ہے یہ خوف وہ بھی دور کرنے کی ضرورت ہے آج انہوں نے ترمز اف انگیجمنٹ خان صاحب نے دوبارہ سے ری ایٹریٹ کیے تین انہوں نے کہا جی شرائطیں بڑی واضح سی ایک تو میرے قصصہ سطح کریں اور میری رہائی کریں پاکستان تیری قصصہ کے دیگر اصیران کی وہ کریں رہائی کریں تیسرہ وہ کریں کہ منڈیٹ کی واپسی کریں اور اسی طرف آپ نے ایک تجویز دی تھی کہ پہلے بشرا بی بی کی رہائی اگر عمل میں لائی جائے تو پھر بھی ایک راستہ بن سکتا ہے ایک فضاء بن سکتی ہے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ آج ان کی گرفتانیوی گورنمنٹ نے ڈال دی ہے ایک نئے کیس کے اندر تو دونوں طرف سے بظاہر لگی رہا ہے کہ مذاکرات والا معاملہ یہ بیل مونڈے چرتی نظر نہیں آ رہی ہے امران خان تو دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ایفٹ ان کی تو ہے کہ وہ بات بھی کر رہے ہیں انہوں نے پہلے بھی کمیٹی بنائی لیکن دوسری طرف سے کوئی ابھی تک فلیکسیبیلیٹی شو نہیں ہو رہی ایک طرف تو فلیکسیبیلیٹی شو نہیں ہو رہی دوسری طرف کوئی آلٹرنیٹ ان سے بان بھی نہیں رہا اب 22 کروڑ کا ملک ہے آپ نے اس کو بھی چلانا ہے اور صرف جو ہے یہ ملک اس طرح تو نہیں چل سکتا کہ ہم تو کوئی انگیجمنٹ نہیں کریں کسی قسم کی پیاری نہیں ہے تو پھر کوئی پلٹیکل آلٹرنیٹ بنائیں پلٹیکل آلٹرنیٹ جو آپ نے بنایا نون لیڈ کا وہ آٹھ فیوری کو پا رہا ہو گیا اب نون لیڈ کا کوئی سیاسی سہارا ہے نہیں اسٹالیشمنٹ کو خان صاحب ایک آپ سے پرستہ سا سوال جی کرنا ہے کہ چونکہ ٹائم حتم ہو رہا ہے بارہ قریب ہے سیگمنٹ وائنڈ اپ کے یہ بتائیں کہ خان صاحب ریاغر ہوتے ہیں تو آپ بھی جائیں گے اڈیالہ جیل ریسیب کرنے کے لیے استقبال کے لیے آپ کہاں ہوں گے ہم بھی ان لاکھوں لوگوں میں سے ہوں گے جو عمران خان کو لینے جائیں گے اور جو عمران خان کو اگر آپ نہیں لینے جاتے تو آپ تو پاکستان کے لوگوں کے خلاف کھڑے ہیں اس وقت جو آشخ پی ٹی آئی اور عمران خان کا ساتھ نہیں دے رہا وہ پاکستان کے عوام کے خلاف کھڑے ہیں یہ چیز کوئی افورڈ نہیں کر سکتا پانجلی بتاتے ہیں یہ تو شیرف صاحب مروت کی انہوں نے پارٹی رکنیت محتل کی ہے یہ آپ سمجھتے ہیں مناسب فیصلہ بہتر فیصلہ اس پر آپ کی کیا رائے ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پارٹیز ایڈکشنز پہ چلتی ہیں سبسٹیکشنز پہ نہیں چلتی ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ ہر آدمی کے ایک اپنی یوٹیلٹی ہوتی ہے شیرف صاحب مروت کی بھی اپنی یوٹیلٹی ہوگی باقی لوگوں کی بھی اپنی یوٹیلٹی ہے یہ تو وہ خوف کا کوئی شکار ہو کہ کسی کو یہ لگے کہ کسی کو یہ لگ رہا ہوگا کسی کو یہ لگے گا کہ کوئی ہوگا تو میرے لئے مسئلہ پان جائے وہ کوئی مخانفت کرے میرے خان میں تو پارٹیز میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ ہونے چاہیے کوئی فرق نہیں پڑھ یہ رکھنی ہے جو موطل کی کہ یہ ٹھیک فیصلہ یا غلط ہے آپ کی رائے میں لیکن مجھے نہیں پانا کہ کیا سیچوئیشن کن حالات میں یہ فیصلہ کیا ہے خان صاحب نے اور ظاہر ہے کہ اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہوگی لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ اگر آپ پوچھیں کہ اس حوالے سے کہ ہونا چاہیے پارٹی میں یا نہیں ہونا چاہیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پارٹی میں ایڈیشنز کی اوپر میں تو بلیو کرتا ہوں سبسکشن پر بلیو نہیں کرتا میرے خان میں ہر طرح کے لوگ ہونے چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ کے نون لگانے والے دنوں میں بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ لے گا ویلکم ایک دازرین عمران حان صاحب ایک اور کیس میں آج بری ہو گئے ہیں جو ہے عدت میں نکاح کا کیس اور کل ہی پہستان تیری کے حساب کوئی ایک اور بڑا ریلیف ملا تھا مخصوص نیحستوں کا حکومت کے لیے بڑی چیلنجنگ صورتحال بنتی جا رہی ہے مخصوص نیحستوں میں تو نقصان حکومت کا ہوا ہی کیونکہ دو تائیہ ایک سریعت چلی گی لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو عدت میں نکاح کیس خان صاحب کی رہائی میں آخری رکاوٹ تھی وہ بھی اب عبور کر لی گئی لیکن کچھ مزید کے حصے میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے لیکن گورنمنٹ کی ایک سوچ شوہ نظر آ رہی ہے کہ فی الحال رہا نہیں ہونے دینا کیا کرے گی گورنمنٹ اس سوالے سے مزید بات کریں گے مصطبی دون کے سینہ خورم دستقیر خان صاحب سے خورم دستقیر خان صاحب بہت شکریہ عزیز پروڈائی میں جوائن کی سب سے پہلے تو بتائیں کہ عمران خان کے خلاف جو آخری کیس رہ گیا جو ان کی بریت میں آخری رکاوٹ تھا وہ بھی آج اس کیسے بھی وہ بھری ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ اب ایک تو ان کی کوئی توشہ خانہ ٹو میں اطلاع تاریخ گرفتاری ڈال دی گئی ہے اور دوسرا جو دوسرا ایک ان کی تین زمانتیں منسوخ ہوئی تھی پچھلے ہفتے یعنی گورنمنٹ کی پلاننگ تو یہ نظر آ رہی ہے کہ کسی صورت بھی عمران خان کو رہا نہیں ہونے دینا سبر صاحب آپ بتائیے فیصلے سے عدلیہ آزاد ہے یا نہیں یہ وہی آزاد عدلیہ جس نے فیصلہ کیا کچھ لوگوں کی نظر میں تو اگر وہی آزاد عدلیہ جو ہے اس کا ایک اور حصہ زمانتیں منسوخ کر رہا ہے تو وہ حکومت کی سازش ہے عدلیہ ایک ہی ہے جتنی آزاد ہے وہ اس کا فیصلہ ہم سب نے بیٹھ کے روزانہ ہم کرتے ہیں لیکن یہ کہہ دین ہے کہ ایک فیصلہ تو بہت اچھا ہے کیونکہ تحریک انصاب کے حکمے ہیں تو یہ فیصلہ اچھا ہے یہ آزاد ہے جو جہاں زمانتیں منسوخ ہوئی ہیں وہ آزاد نہیں ہیں وہ لوگ آزاد نہیں ہیں تو لہٰذا ہمیں عدلیہ کو جس طرح کی موجود ہے انہی کے ساتھ انہی کے فیصلوں کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ان کے بعض فیصلے حکمے ہیں بعض فیصلے خلاف ہیں یہ سب اکٹھے چلیں گے اور اسی کے ساتھ جس نے پھر کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب کے سامنے حاکمیت کا چیلنج اور اپنے جو ان کے سیاسی حلیخ ہیں ساتھی ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنے کا چیلنج زیادہ ہے آپوزشن کا چیلنج نہیں میاں نواز شریف صاحب جب سے حکومت بنی ہے بلکل سیاسی منظر نامے سے غائب رہے غیر متحرک رہے سیاسی طور پر لیکن کل کا فیصلہ جو آیا مخصوص نشیستوں کا اس کے بعد آج جو پر نکاح خیز کا فیصلہ بھی آیا ہے اس نے کم ازکا میاں نواز شریف صاحب کو جب آج سیاسی طور پر متحرک کر دیا ہے مریبے بڑی میٹنگز ویرہ ہو رہی ہیں اور سموار کون نے کوئی پارٹی کا ہم اجلاس بھی بلالیا ہے یعنی اب کے بعد جو حکومت کو لگ رہا ہے کہ چیلنجن سٹویشن اب نظر آ رہی ہے کہ میاں صاحب بھی متحرک ہوئے اور وہ فلی اب وہ ایکٹیف رہیں گے جی ہم سب ان کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کر رہے ہیں انٹومیشن سے بھی آگاہ کر رہے ہیں یہ فیصلہ انہوں نہیں کرنا ہے کہ وہ کس وقت متحرک ہوں گے اور غالباً اسی مہینے کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی سیاستی جو ایکٹیوٹی اس کا آغاز کرنے گی اچھا خورم صاحب دھچکے پہ دھچکہ حکومت کو لگ رہا ہے کل بھی جو مخصوص نشیستوں کا فیصلہ آیا اس سے گمرنٹ کے لئے سب سے بڑا سیٹ پیک یہ تھا کہ آپ کی دو تہائی اکثریت چلی گئی اس پہ آپ کوئی کافی زیادہ کوئی بڑی آئینی پیکج بھی لے کیا آ رہا تھے آئینی ترامیم کا وہ سارا پرائم آپ کا فلحال جو ہے وہ اب کھٹائی میں پڑ گیا ہے تو کیا کہیں گے یہ دیکھیں اس معاملے پہ کہ یہ کتنا بڑا دھچکہ تھا آپ کے لئے کل کا جو فیصلہ آیا تھا اور اب تو نظر یہ آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان میں جو چینج اکتوبر کے بعد آ رہی ہے وہ آپ کے لئے مزید چیلننگ سورتیار لے کر آئے گی یہ ایک سامراجی سپریم کورٹ نے انصاف نہیں کیا تحریک انصاف کیا اور ایک ایسی جماعت جو کہ پرڈیشنل بھی نہیں تھی اگر آپ وہ دس پیراگراف پڑھیں جو شورٹ آرڈر میں آئے ہیں ان میں انہوں نے پہلے ایک جماعت کو جنم دیا پارلیمان میں پھر اس کے لئے پروسیجرز لکھیں اور پھر ان کو وہ مخصوص نشستیں الورٹ کر دی یہ ویسا ہی فیصلہ ہے جیسا ایک ہائی کورٹ نے دیا تھا کہ بانی چیئرمن کو جو مقدم میں ابھی فائل بھی نہیں ہوئے ان میں بھی زمانتیں عطا کر دی گئی تھی تو ہم تو بہت عرصے سے ایسے فیصلے دیکھ بھی رہے ہیں ان کا سامنا بھی کر رہے ہیں حکومت کے پاس جو مجورٹی پارلیمنٹ میں موجود ہے دو سو سے زائد کی وہ ان نشستوں کی مرہونے منت نہیں ہے اور نہ ہی یہ نشستیں جب الیکشن کمیشن اور پاکستان کی فیصلے کے نتیجے میں ہمیں ملی تھی ہم نے کوئی فوری کوشش کی کہ ہم اس کے ذریعے کوائنی ترمیم کر لیں تو حکومت کی مجورٹی جو ہے وہ اپنی جگہ پر مستاقم ہے فرم صاحب مجھے یہ بتا دیں ابھی ایک بحث سیل پڑی ہے کل سے جب سے فیصلہ آیا ہے ایک تالیس سو پی ٹی آئی کے ازاد ارکان تھے انہوں نے اپنے مستقل کا فیصلہ کرنا ہے حکومت کیلئے بھی بڑا سچیک یہ ہے کہ آپ نے اپنی دو تہائی اکسریت ہر صورت میں بچانی ہے تو اس کے لئے کل سے یہ خبریں جل رہی ہیں کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ گورننٹ کوشش کر رہی ہے ان میں سے اکثر ارکان کو توڑنے کی کچھ سولہ سترہ آپ نے توڑنے تاکہ آپ کی دو تہائی اکسریت آپ کی برقرار رہ سکے توڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ارکان تو آپ کوشش کریں گے کہ انہوں نے توڑا جائے یہ دلسل پر حال ہے یہ سب ارکین وہ ہیں جو جیسے کہتے ہیں نا بخوشی برعضاء و رغبت انہوں نے نوٹیفیکیشن کے تین دن کے اندر سنی اتھاد کانسل میں از خود شرکت کی تھی اور اختیار کیا تھا اس کو لیکن ظاہرہ سپریم پورٹ تو شاید ان کی جو بخوشی جوائننگ تھی وہ بھی اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں اور ان کو ایک رستہ دے دیا گیا تو لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جو ایک جماعت کا انتخاب کر چکے ہیں اور اب ان کی مرضی ہے کہ وہ کہاں جاتے ہیں اور کس جماعت کو اختیار کرتے ہیں میں پھر کہوں گا کہ تحریک انصاف کا فالیوان میں وجود نہیں تھا سپریم پورٹ نے اس کو جنم دیا تو لہٰذا یہ لوگ کہیں بھی جا سکتے ہیں حکومت ظاہرہ اپنی ایک سیاسی بسات پر موجود ہے اور غالباً کچھ کوشش ہوگی لیکن میرے خیال میں اس سے بہتر یہی ہے کہ اس پر وقت ضائع کرنے کی بجائے پاکستان کے عوام کی تکالیف کو دور کرنے پر فوکس کیا جائے مہنگائی اور دہشتگردی تے لڑنے پر بات کی جائے پاکستان کے جو دوسرے ایشوز ہیں دہشتگردی اٹھ کر آئی ہے ابھی سفتے چار ہمارے اور مزید فوجی بھائی اور افسر شہید ہوئے اس پر فوکس کیا جائے بجائے یہ کہ پاکستان میں آلریڈی دو سو سے ضائع کی اکثریت موجود ہے اور بجائے یہ کہ نئے لوگوں پر وقت جو ہے اس کو استعمال کیا جائے پیوز مضبوط کریں اور حاکمیت کریں یہ تو شور چلتا رہے گا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ سب جو شور ہے یہ آنا جانا ہوتا ہے کیونکہ باجوڑ کی جو نشست کے نتائج آئے ہیں جس میں تحریک انصاف چوتھے نمبر پر ہے تو غالباً مقبولیت کے غبارے سے تو ہوا باجوڑ کے حوام نے نکال دی ایسے مقبولیت سے تو آپ کافی ہائف ہیں پی ٹی آئی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے حرم صاحب وہ نظر بھی آ رہا آپ کی فیصلوں سے جو آپ بھی آج بھی حادث صاحب کی رہائی بنتی تھی آپ رہا نہیں ہونے دے رہے ہونے کسی صورت بھی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فیصلے آ رہے ہیں پٹیکوری ڈیکال کا جو فیصلہ تھا مخصوص حصتوں کا اس کی بات آپ کے اتحاد کی اندر بھی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن زیادہ ڈومینٹنگ ہو جائے گی جو کہ اب آپ میجارٹی پارٹی نہیں ہیں میجارٹی پارٹی آپ پی ٹی آئی ایک قوم اسمبلی کے اندر تو زیادہ ڈائی صاحب کو جو تازہ بیان تھا اس کو بھی اگر آپ تناظر میں رکھیں تو لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اب آپ سے زیادہ ڈومینٹنگ پوزیشن میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو اتحاد ہے اس میں آپ کو ڈیل کرے گی میں آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں میں دوبارہ پیپلز پارٹی کی تو سیاسی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ جو غلبہ ہے یعنی آئینی عوضے ہیں غلبہ میں تو حصہ لینے کے لیے تیار ہیں لیکن جو ذمہ داری کا ملبہ ہے وہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو لہذا ان کی وہ سٹریٹیجی جاری رہے گی لیکن اس لیے میں نے میں پھر سرات سے کہہ دیتا ہوں کہ آپوزیشن چیلنج نہیں ہے زیادہ چیلنج حکومتی اتحاد کو مضبوط اور مستقل طور پر قائم رکھنا ہے اور دوسرا چیلنج حکمیت کا ہے اور یہی شعواز شریف صاحب اور ان کی کابینہ کے سامنے آنے والے دنوں میں یہ ایک مشکل ہوگی جس کا وہ روزانہ سامنا کریں گے اپوزیشن کا تو شعور جاری رہے گا یہ ہم نے دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک بھی بھگتا ہے اور اس کے باوجود آپ نے دیکھا تھا اور آپ کے عوام ناظرین نے دیکھا تھا کہ نواز شریف نے اس تمام شعور اور حملوں کے باوجود جو ہے پاکستان کو لوڈ شیڈنگ ڈیشت گردی ٹارگٹ کلنگ اور مہنگائی سے نجات گل اچھا خورت دستری صاحب یہ سپریم گوڑا پاکستان کے ججز کے اگر ہم بات کریں تو آٹھ پانچ سے کال آپ کے خلاف فیصلہ آیا ہے یا تحریکی صاحب کی حق میں آیا ہے تو آٹھ ججز کی رائے کو دیکھتے ہوئے آگے جو ایک آپ کے خلاف پرٹیکشن آریڈی موجود بھی ہے انتخابات کی دھاندی کی تحقیقات کے لیے وہ کیس اگر کھل جاتا ہے فارم فورٹی فائم فورٹی سیون تو یہ آپ کے لیے کچھ زیادہ ایک بڑا چیلنج نہیں بانجے گا بڑا کازونی چیلنج اور بڑا سیاسی چیلنج جی یہ تو فیصلہ جو ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے کیونکہ اگر وہ پھول بھی بانٹے جا سکتے ہیں جو بانگے بھی نہیں گئے تھے تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میری توقع یہ ہے کہ یہ فیصلے کے بعد اور اس کے نتیجے میں اب جو آنے والے دنوں میں سپریم کوچ کی جو جو لیڈرشپ ہے اس میں تبدیلی آنی ہے تو اس تبدیلی کے بعد کچھ ٹھراؤ آئے گا کیونکہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ طرف تحریک انصاف کیا جائے اور انصاف کو باہری پھینک دیا جائے پاکستان کے عوام نے آٹھ فروری کے انتخابات میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور میں پھر دورا دوں کہ اگرچہ 31 فیصد ووٹ ایک جماعت کو دیئے گئے لیکن 69 فیصد ووٹ ان کے خلاف بھی دیئے گئے ہیں تو 69 فیصد ووٹوں کا احترام بھی سپریم کورٹ پر اتنا ہی اہم ہے ان کے لیے جتنا 31 فیصد کا جو آرین آپ جس 69 فیصد کی بات کر رہے نا یہ ان فارم 47 کی بیسز پہ انہوں تک فیصد بنتا ہے کہ جو کنٹیسٹڈ ہیں ابھی یہ معاملہ عدالتوں کے اندر ٹیہ ہونا ہے کہ وہ فارم 47 ٹھیک ایشو ہوئے تھے یا غلط ایشو ہوئے تھے تو یہ معاملہ ابھی اتنا کلیر نہیں ہے جو آپ 69 پرسند کی بات کر رہے ہیں اب دیکھیں نا باجوڑ میں بھی تو فارم 47 پر اناؤنسمنٹ ہوئی نا بات یہ ہے کہ یہ صرف کہنے سے تو نہیں ہوگا جہاں تو آپ کو بغایدہ ثبوت پیش کرنا پڑے گا اور وہ الیکشن ٹریبیونلز جو ہیں ان کے کیسز ہیں عدالتوں میں تو صرف ان ایک جماعت کے کہنے کی بنیاد پر جس کو ابھی انہوں نے پروف کرنا ہے یا پھر یہ جو ہم نے فیصلہ دیکھا ہے کہ ایک کورٹ جو ہے وہ بغیر کسی بنیاد کے آرٹیکل 51 اور وانو سے اس کو ری رائٹ کرتا ہے تو یہ پاکستان کے آئین کے لیے زیادہ تشویشنا آپ صورتحال اگر سپریم کورٹ جو ہے جس طرح انہوں نے دو سال پہلے آرٹیکل 63 ایک ہی تشریح میں کیا تھا آج 51 اور وانو سکس کے بامنے میں کیا ہے زیادہ پاکستان کے آئینی بند و بست حرم صاحب لگتا ہے آنے والے جنوں میں آپ کی چیلنجز ایک کے بعد ایک بڑھتے چلے جائیں گے لیگل چیلنجز آپ کے بڑھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک فیصلے پی ٹائی کے حق میں آ رہے ہیں سیاسی چیلنجز کی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی آپ سے خوش نہیں ہے عوام شاید آپ سے مزید خوش نہیں ہوں گے بلکہ ابھی اسے نالان دکھائی دے رہے ہیں میں گئے گا ایک تفاہد پاکستان کی اندرازے بارے ہیں چونکہ ابھی آج ہی آئی بے فیصلات مارا سٹاف لیویل اگریمنٹ ہوئے اگلے آئی بے پروڑیم کے لیے مزید عوام پہ بوجھ بڑھے گا اور پی ٹی آئی بھی ایک اتجازی موورنٹ پلان کر رہی ہے اس نمبر میں تو کیا گمنٹ سسٹین کر بائی گی ان حالات کے اندر جی میرے تو خیال ہے کہ پھر بجوڑ سے ان کو اپنی کریقہ آغاز کرنا چاہیے جہاں وہ چوتھے نمبر پر آئے یہ جو مقبولیت کے دعوے ہیں یہ بڑے سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے کیونکہ ان میں سے فوراں ہوا بھی نکل جاتی ہے تو پاکستان میں جمہوریت ہے وہ اتجاز کریں جس طرح انہوں نے بجٹ میں بجائیے کہ ایک بھی وقت پہ پاکستان کے عوام کی تکلیف کے آزالے کی کوئی تجویز نہیں دی اور صرف شور کیا تو لہذا یہ جو اسی شور میں شباز شریف اور ان کی کابینہ نے ڈیلیور کرنا بہت شکریہ خورم دستگیر حان صاحب آپ نے پرائم میں قیمتی وقتی ناظرین آپ گفتو سننے رہے تھے خورم دستگیر حان صاحب کی کانفیرنٹ ہے کہ حکومت چیرنجز سے نبرد آزما ہو جائے گی لیکن آنے والے دو تین ہفتے گمنٹ کے لیے بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں آج کی پرائم میں اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ